وہ خاصا مسترب نظر آ رہا تھا میں نے کہا یار ہمارے لیے خطرناک قسم کے پولیس والے ہی رہ گئے ہیں خدا خدا کر کے پانڈے سے جان چھوٹی ہے تو اب تم اس نئی آفت کا ذکر فرمارے ہو اسی کو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا اب یہ اسٹیٹ سے باہر تشریف لائے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے اور اس ناہنجار سے ملاقات ہو گئی ہے اچانک ہمارے بائیں جانے والی کھڑکی ایک دھماکے سے کھولی کسی نے اسے باہر سے ٹانگ رسید کی تھی ایک نوجوان کوتھ کر اندر آ گیا اس کے ہاتھ میں پستول صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے اکہ میں وہی سیاد جیکٹ والا شخص تھا اس کے عمر 35-36 سال رہی ہو گی کچڑی بال میندی میں رنگے ہوتے وہ صورت ہی سے کرخت مزاج اور غسیلہ نظر آتا تھا اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا تاہم یہ پستول اس کی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب میں تھا وہ بھی پناہ اعتماد سے کھڑکی سے باہر کھڑا رہا اس کے ساتھی نوجوان نے مقامی لبلہ حجم ادمکایا قبردار ہاتھ اوپر اٹھاؤ You are under arrest میں نے عمران کی طرف دیکھا مجھے لگا کہ میں چھپٹ کر اس نوجوان پر حملہ کر سکتا ہوں دوسری طرف عمران کھڑکی کے پاس تھا وہ جس لگا کر کالی جیکٹ والے کو دبوئی سکتا تھا لیکن جب میں نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں لکھا ہوا پیغام صاف نظرہ ہے وہ مجھے حملہ کرنے سے روک رہا تھا اور خود بھی ہرگز حملے کا نہیں سوچ رہا تھا اس کی کہہ ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونچے بازائی یہ تمہیں عام سا بندہ لگے گا مگر اس کی خطرناکی کو صرف اور صرف میں سمجھ سکتا ہوں میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا در حقیقت میرے اور عمران کے درمیان ایک ٹیلی پیتھی جیسا رشتہ پیدا ہو چکا تھا میں اس بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ہم ایک دوسرے کے بہت رمز شناس ہو گئے تھے میں فاضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ عمران مجھے ری ایکٹ کرنے سے روک رہا ہے اور خود بھی ری ایکٹ کرنے کا رزق نہیں لے رہا پسطول بردار نوجوان جو بعد ازاں خود بھی پولیس والا نکلا دروازی کی طرف گیا اور پھر اس نے دروازے کی چٹکھنی گراتے جگڑ والا اندر آ گیا خمر کمرہ طویل کوریڈور کے آخرے سیرے پر تھا اتفاقین اردگر کے چند کمرے خالی تھے باقی کمروں کے دروازے بند تھے یہاں ہونے والی کاروائی کا پتہ کسی کو نہیں چلا جگڑ والے نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا مجھے وشواس نہیں تھا کہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گا اور وہ بھی پھر اسی شہر میں عمران بولا میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں قانونی طور پر انڈیا آیا ہوں میرے پاس کاغذات ہیں تم قانونی طور پر انڈیا آئے ہوگے لیکن یہاں سے بھاگے تو قانونی طور پر نہیں تھے تمہاری پوری فائل ہے میرے پاس اور اب اسی فائل کے آخری صفحے پورے کرنے کا سمیہ آ گیا ہے لیکن میرے بات تو سنو باقی ساری باتیں تھانے چل کر ہوں گی پسرد لعجم بولا وردی میں نہیں تھا اس لئے مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس رنگ کافی سر ہیں مگر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہمیں بھاشن مت دو اور نہ ہی قانون سکھاؤ بس چپ چاپ چلو ہمارے ساتھ اور یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میرے نشانہ کتنا پکا ہے عمران مجھے دبا دبا سا نظر آ رہا تھا اس کی کیفیت مجھے بھی کمزور کر رہی تھی ورنہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کمرے میں ان دونوں سادہ پوش پولیس والوں پر کابو پانا اتنا دشوار نہیں ہوگا میں ایک بار پھر عمران کے طرف دیکھا اس نے مجھے آنکھوں آنکھوں میں سمجھایا کہ ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو یہ سجاد نامی شخص کہہ رہا ہے یہ بڑی عجیب صورتحال تھی تقریباً پانچ فٹ دس انچ قد والا ایک عام سے جسم والا اور ایک عام سا شخص ہے کمیگن پوائنٹ پر یہاں سے لے جا رہا تھا اور عمران اس کی بات ماننے میں آپ یہ سمجھ رہا تھا ہم آگے بیچے کمرے سے نکلے اور کالین پوش کوریڈور میں آگے بڑھتے چلے کے کچھ آگے جا کر عمران نے سجاد سے کہا اگر یہ معاملہ ہمارے درمیان تیہ ہو سکتا ہے تو ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا تم اچھی طرح جانتے ہو اگر تم نے یہ بات دوبارہ کی تو میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تمہارے موہ پر تھپڑ جڑ دوں گا بس چپ چاپ چلتے رہو سجاد نے کہا اس کا رویہ میرے ذہن میں چنکاریاں سے چمکا رہا تھا ہم مار دھار اور قتل و غارت گری کے ایک انتہائی سنگین دور سے گزر کرائے تھے زرگان کی وہ خونہ شام رات ابھی کل کی بات تھی جب پرانے کلے کے سامنے نل پانی اور حکم کی فوجوں میں گمسان کا رن پڑا تھا گولیوں کی بارش ہوئی تھی لاشوں کا فرش بچھا تھا ہم بھی اس میدان جنگ کا حصہ تھے اور سر خرور نکلے تھے اور آج الہہ آباد کا یہ چھریر جسم والا پولیس اہلیکار صرف اپنے ایک ساتھی کے عمرہ ہمیں خانک کر لے جا رہا تھا عمران ساتھ نہ ہوتا تو میں ہرگز اس صورتحال کو قبول نہ کرتا ہوتل کے پارکنگ لارڈ تک ہم اس طرح آئے کہ سجاد اپنا ہاتھ کالی جیکٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے ہمارے این پیشے چل رہا تھا جبکہ اس کے نوجوان ساتھی نے ارد گرد کی پرواہ کیا بغیر پستول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اکہ دکہ رہگیروں نے اس کے پستول کو دیکھا اور ان کے چیروں پر خوف و حراس بھی نمدار ہوا تم کسی نے بھی اس صورتحال میں کسی طرح کے مداخلت کی حمد نہیں کی پارکنگ میں سفید رنگ کی ایک پرائیویٹ کار موجود تھی کار میں ایک ڈرائیور پہلے سے موجود تھا تم آگے بیٹھو سجاد نے تحکم سے عمران کو حکم دیا عمران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا مجھے پچھلی نشست پر بٹھایا گیا سجاد اور اس کا نوجوان ساتھی میرے دونوں جان ہی بیٹھ گئے نوجوان نے اپنا سرکاری پستول باقاعدہ میرے پہلو سے لگایا ہوا تھا یہ لوگ ذرا سی رائد دینے کو بھی تیار نہیں تھے آچانے کی قور کاروائی ہوئی میرے بائیں طرف بیٹھے سخت گیر نوجوان نے ایک آہنی کڑا میرے پنڈلی کے نچلے حصے میں ڈال دیا اس کے ساتھ ایک زنجیر بھی تھی ایسے کڑے عام طور پر تھانوں میں پولیس والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں گاڑی میں پہنچنے کے بعد ان پولیس یا لکاروں نے آپس میں جو بات چیت کی اس سے پتہ چلا کہ کالی جیکٹ والا سجاد ڈی ایس پی ہے نوجوان جس نے پستول میرے پہلو سے لگا رکھا تھا سب انسپیکٹر تھا اور یہ ڈی ایس پی سجاد کا قریبی عزیز بھی تھا ڈرائیونگ سیٹ پر ایک دراز کا ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا گاڑی روانہ ہوئی اور آل آباد کی بھری پوری سڑکوں سے گزرنے لگی رات ہو چکی تھی بازار جگمگا رہے تھے ٹریفک روان دوان تھا راستے میں عمران نے ایک بار پیڈ ڈی ایس پی سجاد سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے سخت لحظے میں اسے کاموش کر دیا قریبنات گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم جس چکہ پہنچے وہ پولیس اسٹیشن نہیں تھی بلکہ رہائشی علاقے میں درختوں سے گری ہوئی ایک کوٹ ہی تھی مجھے معلوم تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں پولیس والوں کے نیجی ٹارچر سیل اور تتریشی مراکز بھی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہی تو نہیں مرزین میں سوال اپرا کارڈی ایک نیم تاریخ پورچ میں رکی ایک چکیدار نے پولیس والوں کے انداز میں سجاد کو سلیوٹ کیا ہم ایک اندرونی کمرے میں لے جایا گیا یہاں دو بسیدہ چارپائیاں اور لحاف پڑے تھی ایک طرف پرانا سا جستی ٹرنک تھرکا تھا چھت سے لوہے کی دو زنگ کھالوز زنجیریں لٹک رہی تھی ایک دیوار میں دو آہینی کڑے نصب تھے کمرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہاں لوگوں سے تفتیش ہوتی ہے اور انڈیٹارچر کیا جاتا ہے ہم دونوں کو اندر دھکیل کے کمرے کا وزنی آہینی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا میں اور امران چارپائیوں پر بیٹھ گئے اس کمرے میں آہینی دروازے کے علاوہ صرف ایک کھڑکی تھی کھڑکی میں اندر کی طرف مضبوط آہینی گریل تھی عجیب بات یہ تھی کہ کھڑکی کے تین چوبی پٹ گریل سے باہر لگے تھے اور باہر کی طرف ہی کھلتے تھے کھڑکی سے تھنڈی ہوا رہی تھی کمرے میں ایک بڑا سا اگزاسٹ فین بھی دکھائی دیا کمرے میں بند کرنے سے پہلے ہماری اچھی طرح تلاشی لی گئی بہرحال سگرٹ کا پیکٹ اور ایک لائٹر امران کی جیکٹ کی جیب ہی میں تھے امران نے سگرٹ سلگایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر میری طرف دیکھ لگا میں نے کہا جی چاہتا ہے تمہارا سر پھار دوں یا اپنا پھار دوں کدھ کچھ پھارنے کی ضرورت نہیں یہ کام یہ لوگ کر دیں گے امران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا میری جلالٹ اروج پر پہنچ گئے یار یہ کوئی بات ہے الہ آباد کے دو پلسی ہمیں بکریوں کی طرح کر یہاں اس ٹارچرسل میں لے آئے ہیں کیا ہم معمولی پولیس والے نہیں ہیں امران نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کارٹی اگر تم نے اس سجاد محل کو معمولی سمجھا تو بہت پڑی گلتی کرو گے یہ شخص ہمیں اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تم گھوڑ کرو اگر میں اس شخص کو اتنی اہمیت دے رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی یار اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ نہ میری برداشت جواب دے رہی ہے یہ نہ ہو کہ میں دھوکے میں مارا جاؤں تم سن ہی رہے تھے وہ خبیص راستے میں کیا باتیں کر رہا تھا ہمارے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں لگتا ہے کہ کوٹ کوٹ کر زہر برا ہوا ہے اس کے اندر آہستہ بولے یار یہ جنونی شخص ہے دو سال پہلے میرا اس سے واسطہ پڑ چکا ہے بہت برا پڑ چکا ہے میرے وہموں گمانمی بنے ہی تھا کہ یہاں الہ آباد میں اس سے ملاقات ہو جائے گی اس سے پہلے میں کچھ کہتا تین چار افراد دندراتو ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے ان میں سے صرف ایک ہڈ کانسٹیبل پولیس کی خاکی بھردی میں تھا باقی سادہ لباس میں تھیں دو افراد کے ہاتھوں میں رائیفلیں تھیں انہوں نے اپنی اگلیاں لب لبی پر رکھی ہوئی تھی ان کے اکم میں دبلے پتل جسم لیکن نہایت کرخت چہرے والا سجاد محول کھڑا نظر آ رہا تھا اس کے کان سے موبائل فون لگا ہوا تھا اور وہ اس پر کسی نامعلوم شخص کی ماں بہن ایک کرتا چلا رہا تھا سجاد نے فون بند کیا اس کے اشارے پر ہمارے کمرے کا دروازہ کھولا گیا دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جا سجاد نے نہایت سخت لیا جمعہ کیا کرنا چاہتے ہو تم عمران نے پوچھا تمہارے پیچھے گولی مارنا چاہتا ہوں تاکہ تم شہید نہ بن سکو پتہ چلے کہ تم بھگوڑے ہو اور تم نے بھاگتے ہوئے گولی کھائی ہے لیکن لیکن کی ماں کی ایسی تیسی جو میں باقی رہا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ سچ مجھ تمہارے اندر دو تین روشن دان کھول دوں گا سجاد کا لہجہ جنونی ہو گیا عمران چلنا میں ہچکچایا پھر دیوار کے طرح موں کر کے کھڑا ہو گیا میں نے بھی اس کی تکلیر کی حالانکہ میں ہرگیز کرنا نہیں چاہتا تھا پنڈلی والی زنجیر ابھی تک میرے ساتھ ساتھ لنگ رہی تھی اب ہم دونوں کے سامنے سپارٹ دیوار تھی کہیں کہیں سے پلاسٹر اکڑا ہوا تھا بلب کی سرد روشنی میں ہمارے حیولے بائیں جانب دکھائی دی رہے تھی اپنے ہاتھ پیچھے مڑو سجاد محل کی طرف سے دوسرا حکم جاری ہوا یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہمیں الٹی ہتھکڑی لگائی جانے والی ہے عمران نے جیسی آخری کوشش کی طور پر اپنا رخ ڈی ایس پی محل کی طرف پھیڑا اور کہا اگر تم میری پوری بات سن لوگے تو شاید اپنی رائے بدل نہ پرتیار ہو جاؤ سجاد محل کا جواب بڑا سکتا یہ غلیز گاری بکتے ہوئے اس نے عمران پر اپنے سرکاری پسٹل سے گولی چلائی یہ گولی عمران کے کان کو چھوٹی گزری اور میرے سامنے دیوار کا تھوڑا سا اور پلستر اکھڑ کر نیچے گر گیا سجاد محل گرجہ کمینے اگلی گولی تیرے کھوپڑے میں ماروں گا مو دوسری طرف کر دوسری طرف عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر رک پیرا اور دیوار کی طرف کر لیا اور ہاتھ پیچھے کر دیئے میں نے ایک بار پھر سوالیاں نظروں سے عمران کو دیکھا اور اس نے سرک کی کفی فرکت سے مجھے اندیا دیا کہ میں سجاد کی ہدایت پر عمل کروں میں نے بھی چاروں نہ چار ہاتھ پیچھے موڑ دیئے اور حقیقہ یہی ہے کیسا کرتے ہوئے مجھے خود پر بے پناہ جبر کرنا پڑا دو افراد آگے بڑے انہوں نے بڑے کرخت انداز میں ہمارے ہاتھوں میں یخ بستہ ہدکڑیاں پینا دیں میں دیلی دل میں اس وقت کو کوسن لگا جب ہم چاہے پینے کے لیے ہوتل کی بالکونے میں آئے تھے ان ممکن تھا کہ اس محل نامی بدان ہیں ہمیں نیچے سرک پر سے ہی تارا ہو اور پھر اوپر آ گیا ہو چار پائی پر بیٹھ چاہو محل نے نیا حکم سادر کیا ہم بیٹھ کے ایک آٹومیٹک رائیفل اب بھی ہماری طرف اٹھ ہوئی تھی کمرے میں موجود چاروں افراد کے چیروں سے صفاقی پرس رہی تھی اور خاص طور سے محل کا چیرہ بے رہمی کی تصویر تھا اب اپنی کس ماں کا بدلہ لینے آئے ہو یہاں محل دانت پیس کر بولا تم غلط سمجھ رہے محل میں کسی ایسی نیت سے یہاں نہیں ہوں میں اور یہ میرا دوست یادلیب کمار سے ملاقات کے لیے آئے ہیں محل نے امران کی بات درمیان سے ہی اچک لی اس کا ہنگ زہر سے بھرا ہوا تھا وہ کچھ دیر تک جگر پاس نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا تم غیر خانونی طور پر انڈیا آئے ہو اور تمہارا ٹارگٹ ہے وہی منوج ہے تمہارے اندر زد ہے اور وہ زد یہ ہے کہ تم منوج کی ہتھیا کرنا چاہتے ہو تمہاری یہی زد تمہیں یہاں کینچ لائے اور تمہیں وشواش دلاتا ہوں اس مرتبہ تم پر دفعہ 356 نہیں دفعہ 302 لگنے والی کے تمہاری اس منحوس گردن میں پھانسی کا پھندہ پڑنے والا ہے کیوں میں نے کیا جرم کیا ہے میں نے کسی کی جان نہیں لی تم ٹھیک کہتے ہو تم نے جان نہیں لی تھی تم نے منوج کو صرف گھائل کیا تھا تم نے اس کی ٹانگیں ضائع کر دی تھی ٹانگیں ضائع ہونے کے بعد وہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا اس کا جیون اس کے لیے بہت بڑا بہوچ بن گیا اس کے زخم بھی خراب ہوتے چلے گیا اور پھر زخموں کی وجہ سے اس کا دہانت بھی ہو گیا تمہارا مطلب ہے کہ منوج مر کیا عمران نکدر حیر سے کہا مر نہیں گیا حرام زادے تم نے اسے مار دیا تیرے دیئے زخموں کی وجہ سے اس کی جان گئی اور یہ ہتیا کا کیس بنتا ہے اگر وہ واقعی مر گیا تو پھر اسے اس کے کرموں کی سزا ملی ہے لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو محل کہ میں اسے مارنے یا نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوں تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے غلط فہمی ہے یا نہیں لیکن پانسی کا پھندہ تو اب تمہارے گلے میں بڑھ گیا ہے بچو جی اگر کسی اندے بیرے جج کے کارن تم بچ بھی گئے تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی ساری عمر یہاں ایڈیا کی کسی جیل میں سڑنا پڑے گا اور اس طفح تمہیں یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دوں گا اللہ نے چاہا تو پہلے ریمانڈ سے پہلے ہی تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا نہ رہے گی ٹانگ نہ بھاگے گا گنگو تیلی ہیڈ کانسٹیبل بولا میں تو کہتا ہوں جناب ابھی توڑیں پن کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی رائیفل ڈی ایس پی سجاد محل کے جرب بڑھائی اس نے رائیفل کو الٹی طرف سے پکڑا اور بڑے زور سے عمران کی پنڈلی پرسید کیا آہنی دستے نے یقین ان عمران کو زبردست چوٹ پہنچائی تھی وہ دورہ ہو گیا پہلی چوٹ کے بعد سجاد محل ایک دم عمران پر پل پڑا اس نے عمران کو رائیفل کے کندے سے بہد اور پہل زرب لگائیں ساتھ ساتھ وہ اسے ٹھوکنے بھی رسید کر رہا تھا اب میرے لیے الگت لگ رہنا ممکن نہیں تھا میں نتائج کی پرواہ کیا بغیر زوردار لا تھے سب انسپیکٹر کے سینے پر رسید کی وہ اچھل کر جستی ٹرنگ پر گرا حوالدار نے رائیفل سیدھی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بھی ٹانگ رسید کر کے دروازے سے باہر پھینک دیا میرے جسم میں بجلی دھوڑ گئی تھی یہ وہی بجلی تھی جو چیکی کی خوفناک تربیت سے میرے رگے پیہ میں سمائی تھی ایک ایسی توانائی تھی جس نے میری کائی پلٹی تھی اور مجھے میرے حریفوں کے لیے خطرناک بنا دیا تھا مگر یہاں مسئلہ اس الٹی ہتھکڑی کا تھا جس نے میرے اور عمران کے ہاتھ چکڑ رکھے تھے میرے زوردار مزاحمد نے پولیس والوں کو اکہ بکہ کر دیا انہیں سکھ سے چوٹے لگیں کھوڑ ڈی ایس پی محول بھی اچھل کر دی وار سے ٹکرا لیکن پھر اس کے بعد کئی افراد بھرہ مار کر کمرے میں غصہ آئے انہوں نے ہمیں بے بس کر دیا کوئی دس افراد ہوں گے جو ہم سے کالی بھڑوں کی طرح چمٹ گئے تھے انہوں نے ہمیں بری طرح زدکوب کیا پتہ نہیں کہ یہ سلسلہ کتنے دیر چلتا اور اس کا حتمین زیجہ کیا نکلتا کہ ایک نسوانی آواز نے صورتحال تبدیل کر دی یہ آواز کوٹی کی برامدی کی طرف سے بھلند ہوئی تھی اس آواز کے سنتے ہی ہمیں مارنے والے ٹھٹک ہیں ڈی ایس پی سجاد محول نے بھی اپنا ہاتھ رک لیا آواز ایک بار پھر ابری کسی نے چلا کر کہا محول چل دی آؤ پلیز محول نے مڑ کر کھڑکی میں سے جھانکا تا میرے نگاہ بھی کھڑکی سے باہر باگی جک کی کروش پر پڑی کارڈن لائٹ کی دوزیا روشنی میں ایک دراز کا عورت ذرا چھکی ہوئی کھڑی تھی اس کی نارنجی ساڑی کا پلو زمین پر رٹک رہا تھا اس نے ایک آدھ سے اپنا پلو تبایا ہوا تھا وہ کسی طرح کی درد کا شکار تھی سجاد محول تیزی سے باہر نکل گیا ہمیں زودکوب کرنے والے اس کے ماتعیت بھی تتر بھتر ہو گئے ہم دونوں ٹنڈے فرش پر پڑے خون تھوک رہے تھے عمران کے چیرے پر دو تین گومڑ اوپر آئے تھے اور نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا میرے ناک سے خون رش رہا تھا پسلیوں سے بشدید ٹیسے اٹھ رہی تھی کمری کا دروازہ باہر سے پھر لاک کر دیا گیا دیس پہ سجاد کے ایک ماتعیت نے ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں اور بکتا جھکتا ہوا باہر چلا گیا خائے ہوئی اوف عمران نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا رانی خان کے سالوں نے بلکل بہنوی سمجھ کر مارا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میرا گردہ زخمی ہو گیا اس نے پیٹ کے درمیان ہاتھ رکھتے ہوئے کہا گردہ یہاں نہیں ہوتا میں نے کہا یار جتنی اٹھک بیٹھک ہوئی ہے کمارے ساتھ گردہ کہیں بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ دماغ کے سوا تمہارے سارے آزاں اپنی اپنی جگہ پر ہیں میری سمجھ میں یہ کچھ نہیں آرہا کہ تم نے جان بوجھ کر یہ پینٹی کھاؤ پروگرام کیوں بنایا ہے تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ جنونی ہے اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہو تو پھر تم کیوں پھنسے ہو اس کچکنجے میں کتنی فرما برداری ستکڑی لگوائی ہے تم نے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی بندواتی آئے جب تمہیں اس بندے کی اصلیت کا پتا چلے گا نا تو تم میرا شکریہ آدھا کروگے میں نے جو کیا ہے ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہی ہے تو پھر ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو یار تم تو بن چکے ہو آئیرن مین نہ کروں تو ان لوگوں کا پارا تو پہنچ جائے گا ساتھویں آزمان پر جو مارتا ہے وہ یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ مار کانے والا ہائے ہائے بھی کرے اس نے فرش سے اچھنے کی کوشش کی اور پھر ایک بار اوئی اللہ کہہ کر لیٹ گیا مجھے لگتا ہے کہ کسی اندرونی چوٹ کے وجہ سے تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے میں نے برا سا مو بنا کر کہا اتنی جلدی جنس تبدیل نہیں ہوتی اس نے کراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اتنی جلدی جنس تبدیل ہونے لگے تو کوئی ماں اپنے بچے کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے ادھر چھکڑا ہوا اور ادھر جنس تبدیل ایک دفعہ پتا ہے کیا ہوا ہاں مجھے پتا ہے میں انتیزی سے اس کی بات کٹی لیکن یہ پتا نہیں کہ آج کیا ہوا ہے یہ انڈین پولیس والا کیوں تمہاری جان کا دشمن بننا ہوا ہے اور یہ منوج کون ہے کیا تم نے واقعی اس نام کے کسی بندے سے مار پیٹ کی تھی ہاں یار دو سال پہلے جب میں انڈیا آیا تھا تو یہاں ہم بھئی میں ایک ایسا چکڑا ہوا تھا لیکن وہ ایسا سنگین نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس بندے کی جان چلی جاتی اس میں کوئی گھڑ بھڑ گھٹالہ ہے چاہی جب بندہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تم خود بھی بلیک میل ہونا چاہ رہے ہو راستے میں کئی موقع ایسے آئے تھے جب ہم گاڑی کے اندر ہی اس ڈی ایس پی صاحب کی طبیعت صاف کر سکتے تھے کم بز کم میں تو ایسا کر سکتا تھا اور یہی تمہاری بھول ہے عمران نے تیزی سے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کی جیکٹ کی زپ ٹوٹ چکی تھی اور کمیس کا گریبان بھی پھٹ گیا تھا آئندہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا یہ ہم ہیں کس جگہ پر اور یہ جوان عورت کھون تھی میں نیوران سے پوچھا تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں یہاں پکڑ کر لانے والا میں ہوں اور ابھی جو تمہیں مار پڑی ہے یہ بھی میں نے ہی لگائی ہے بھئی تمہاری طرح میں بھی یہاں ایک معزز مہمان کی ایسے سے موجود ہوں اور تمہارے ساتھ ہی مہمان نوازی اور عزت افسائی کے محرلوں سے گزر رہا ہوں یار کچھ اندازہ تو ہوگا تمہارا میں نے جنجلا کر کہا اندازہ یہی ہے کہ یہ دی ایس پی محل کی اپنی ہی رائش کا ہے اور اس کے ایک قصے میں خاص ملزموں سے پوچھ کچھ کا انتظام بھی کیا گیا ہے میرے دوسرے اندازے کے مطابق یہ عورت جو ابھی محل کو آوازیں دے رہی تھی اس کی گھر والی ہے یا پھر آدھی گھر والی ہے یعنی سالی ہوگی یا پھر دو تہائی گھر والی یعنی موں بولی بیوی ہوگی تھوڑی دیر پہلے ہونے والے مارپیٹ کا عمران پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا ہم محل کے حوالے سے وہ اب بھی پرشان تھا معلوم نہیں کہ وہ محل کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا ہمارے ہاتھ بدستور الٹی ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور یہ خاصی تکلیف تھی صورتحال تھی ہم اپنے چہرے سے رسنے والا خون بھی صاف نہیں کر سکتے تھے میری آنکھوں کے سامنے بار بار کمرے کی دیوار کا وہ حصہ آ رہا تھا جہاں گولی کا تازہ نشان موجود تھا کچھ دیر پہلے یہ گولی عمران کے کان کو چھوٹی گزری تھی یہ گولی اور گولی کا نشان اس سمر کا ثبوت تھے کہ عمران ڈی ایس پی محل کی جنونیت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے قریبنات گھنٹے بعد ہمیں محل پھر اپنی طرف آتا دکھائی دیا اس کے دبلے پتلے چہرے پر بھاری موچیں زیادہ نمائیہ دکھائی دیتی تھی اب اس کے ساتھ صرف سب انسپیکٹر تھا درواز پر کھڑے رائیفل بردار خوالدار نے کمرے کا کفل کولا اور موہن کے لیے ایک کرسی کمرے کے اندر رکھتی محل اس کرسی پر براجمان ہو گیا رائیفل بردار بلکھ اچھو کا سالت میں اس کے پیچھے کڑا تھا محل کا پارا جو آد پون گھنٹہ پہلے زورت سے زیادہ وہ اوپر چلا گیا تھا اب قدرہ نیچے محسوس ہوتا تھا اس انداتوں میں مارچز کی تیلی چلاتے ہوئے آدشی نظروں سے عمران کو گورا اور کہا کیا ارادے ہیں مزید مرمت کروانی ہے یہاں سب کچھ صاف صاف بتانا ہے آپ لوگ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ چھپا رہوں عمران نے کہا ہمیں پتا چل چکا ہے تم ساتھ بندوں نے ہوتل میں بوکنگ کروائی تھی چار مرد اور تین عورتیں مجھے یقین ہے تمہاری طرح تمہارے ساتھیوں نے بھی فرضی نام لکھوائے ہیں تم دونوں کے پکڑے جانے کے بعد تمہارے ساتھی موقع سے فرار ہو چکے لیکن بھاگ کر کہاں جائیں گے آرام ساتھے مولے نے زمین کی ساتھیویں پرد سے بھی نکال لے گا مولے کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جب وہ یہ پولیس والے ہمیں گن پوائنٹ پر باہر لا رہے تھے تو اقبال یا عجے نے یہ منظر دیکھ لیا تھا اور فوری طور پر اپنا تحفظ کیا تھا میں نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات چرکتے ہو بولا کہیں یہ کوئی دہشت گردی کی پلاننگ تو نہیں ہے دہشت تو تم پھیلا رہے ہو محل صاحب ہم پر بیانے قسم کی الزامات لگا رہے ہو فرنہ تم بھی اچھے طرح جانتے ہو کہ ہم فنکار لوگ ہیں لوگوں کو تفریح فرام کر کے روزی کماتے ہیں بے شک بے شک تم جیسے آٹھ دس اور فنکار ایڈیا میں آ جائیں تو پورے ملک میں تفریح کی لہر لہر ہو جائے دو سال پہلے تو صرف ایک منوج کمار کی ٹانگیں ٹوٹتیں ایک بندہ زخمی عورت اور ایک گاڑی تباہوی تھی اب تم لوگ اس سے کہیں بڑی تفریح فرام کرنے کے قابل ہو ویسے تم پاکستانیوں کا بابا آدم ہی نرال آئے اپنے ملک کی مسجدوں میں تو خیر خریت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور حج کے موقع پر ہم اندوستانیوں سے پوچھتے ہو کہ انڈیا میں تم پر ظلم تو نہیں ہوتا واہ کیا شان ہے تمہاری لیکن یہ بات کیوں بھولتے ہو کہ یہاں احمد آباد میں سینکڑوں لوگوں کو مسلم کچھ فسادات میں زندہ چلا دیا جاتا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بمبئی میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہاں مسلمان تم لوگوں سے زیادہ محفوظ اور خوش ہیں تم لوگوں نے حکمت بنانے اور توڑنے کی سوا کیا ہی کیا ہے اپنے ملک میں اپنے زورت کی چھوٹی سے چھوٹی شہر کے لیے تم باہر کی دنیا کے محتاج ہو تم نے اس قطعے کو کلاشنکوف کلچر حیرون اور دہشت گردی کے توفے دیئے مگر معاف کرنا مول صاحب بڑے سے بڑا ڈان تو تمہارے ملک میں بھرا ہوا ہے تمہاری پوری فلم انڈسٹری پر ڈانوں کا راج ہے تمہارے بڑے بڑے شہر ان دہادہ گیروں نے جرکمال بنا رکھی اور وہاں پاکستان میں جو کچھ اور ہے اس کی جانکاری بھی ہم کو ہے یہاں تو فلم انڈسٹری میں ڈان ہوں گے وہاں تمہاری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمہارے سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے اور تو اور تمہاری سرکس کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے ایک منہو سرکس کے ساتھ ایک حرام زیادہ بازیگر یہاں آتا ہے اور سرکوں پر دادا گیر کرتا ہے لوگوں کی ٹانگیں توڑتا ہے ان کے جیون برباد کرتا ہے ان کو ان کے بال بچوں سمیت زندہ جلانے کی دھمکییں دیتا ہے ڈی ایس پی محل نے آخری الفاظ دانت پیس کر کہے اور عمران کو کہرناک نظروں سے دیکھا سلنمے کے لیے یوں لگا کہ وہ تیش میں آ کر اس پر چھپڑ پڑے گا اس نے حوالدار سے کہہ کر شراب کی چھوٹی بوتل مگوائی اور وہیں ہمارے سامنے بیٹھ کر اس کے چند تلخ خونٹ بھرنے لگا ذرا نشاہ چڑھا تو اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے عمران کے پہلوں میں لا ترسید کیورپن کارا اگر تیرے دل میں کوئی عرمان ہے تو نکال لے میں تیری یہ ہتکڑی کھلوا دیتا ہوں تجھ بھاگنے کے لیے سمی بھی دیتا ہوں بیس تیر سیکنڈ سے پہلے تیرے پیچھے نہ بھاگوں گا لیکن پھر اگر پکڑا گیا تو ننگکھ کر کے ماروں گا ایک ایک انچ گوشت اڑا دوں گا تیرے پرنڈے پر سے پولیس میں برتی بھی ہوا تھا اس کا چھوٹا بھائی انور محول بھی پولیس میں تھا اور وہ بھی کبڑی کا کلاری تھا بعد ازا اس نے پولیس چھوڑ دی تھی اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر دیا تھا